دوستو نائنٹین ایٹی ایٹھ میں ایران میں ایک ایسا دور آیا جو ایرانیل اسری کے سب سے بلیک ایراز میں شامل ہوتا ہے جس میں قریب تیس ہزار بے قصور لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ قتل عام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خمینی تھا دوستو فرسٹ اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں اسلامی ریپبلک اپ ایران کا آگاز ہوا ایران کے پہلے سپریم لیڈر موسوی خمینی نے ایران میں اسلامی ریپبلک کو سٹیبلش کیا اس دور میں خمینی کی مخالف پارٹیوں میں مجاہدین خلق، تودہ پارٹی، فدایان اسلام اور کچھ لبرل اور سیکیولر گروپس تھے جو خمینی کی مخالف تھے جن میں انٹیلیکچولز، رائٹرز اور ایکٹیوز تھے دوستو ان سبھی پارٹیز کے نا اپنے اپنے نظریات تھے جن کی بیس پر یہ لوگ خمینی کے مخالف تھے جیسا کہ مجاہدین خلق ڈیموکریٹک اور سیکیولر حکومت چاہتی تھی اور تودہ پارٹی جو کہ ایک کیمیونس پارٹی تھی وہ ملک میں کیمیونزم کو فروغ دینا چاہتی تھی تیسری پارٹی فدایان اسلام تھی جو کہ ایک شیعہ پارٹی تھی انہوں نے رزا شاہ پیلوی کی حکومت کو گرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور یہ بھی اسلامی حکومت چاہتے تھے لیکن اپنے طریقے سے یہ مرجع کی سپریم پاورز کے تھوڑا خلاف تھے ویل دوستو ان سبھی پارٹیز نے خمینی کی حکومت کے خلاف مختلف اقدامات کیے جس کی نتیجے میں خمینی نے فتوہ جاری کیا کہ غدار منافقین اسلام کو نہیں مانتے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ دھوکہ اور منافقت ہے مزید یہ کہا کہ وہ خدا سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا ہے جو ہی یہ فتوہ آیا لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا گیا اور پورے ملک کی پولیس ایکٹیو ہو گئی ایک ریپورٹ کے مطابق مجاہدین خلق کے اٹھائیس سو سے اٹیس سو ہمیوں کو سزائے موت دی گئے اسی کے ساتھ ساتھ فدائیان خلق کے بہت سارے لوگوں کو موت کے گاٹ اتارا گیا اور بہت سوں کو جلاوتن کر دیا گیا اور جی سلسلہ نائنٹین ایٹی ایٹ تک جارے رہا دوستو نائنٹین سیونٹیز میں ایران میں کچھ چھوٹی تنظیموں نے شاہ کی خلاف بہت سے اقدامات کیے تھے جن کو شاہ کی طرف سے جیل میں ڈال دی گیا تھا خمینی کی اقتدار میں آنے تک کچھ لوگ اپنی سزا کاٹ کر چلے گئے تھے اور کچھ لوگ ابھی جیلوں میں تھے خمینی نے اس وقت موجود قیدیوں کو بھی قاتل کروا دیا اور جو سزا کاٹ کر چلے گئے تھے ان کو بھی دوبارہ پکڑ کر پھانسی دروا دی ویل دوستو قرآن کہتا ہے کہ کسی مومن کیلئے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قاتل کرے لیکن جس سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن کے بدلے ایک دوسرے مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے لیکن یہاں خون بہا دے نہ تو دور یہاں تو مقتولین کے وارثوں کو کبھی اطلاع ہی نہیں دی گئے اور زن چند لوگوں کو بتایا گیا وہ بھی کئی مہینوں کے بعد بتایا ویل مزید قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا ویل دوستو یہ تو ایک مومن کے قتل کی سزا ہے لیکن خومینی نے صرف ایک مومن کو نہیں بلکہ ہزاروں مومنوں کو قتل کیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے پاپولیشن میں 89% لوگ شیعہ ہیں اس شخص نے بہت سے شیعہ مومنوں کو پھانسی دلوا دی اور ان کی لاشوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا کہ انہیں ایک ساتھ ایک بڑے گڑے میں ڈال دیا اور جن خاندانوں کو ڈیڈ بوڈیز دی گئی تھی انہیں ان کا جنازہ تک پڑھنے سے منع کر دیا گیا and you will be shocked جب آپ یہ سنو گے کہ ان لوگوں نے آج تک ان خاندانوں کو سوگ منانے سے بھی منع کر رکھا ہے ویل دوستو یہ قتل عام صرف ایک شہر تک محدود نہیں تھا بلکہ شہراز، تبریز، ڈیزفود، زنجان، اسفہان، حمدان، ہواز، رشت اور مشت جیسے شہروں تک پھیل گیا تھا اور صرف کچھ ہی عرصے میں مقتولین کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی تھی میل دوستو یہ تو خمینی کے ڈارک فیس کی صرف ایک سائٹ تھی دوسری سائٹ دیکھنے کیلئے یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی